اسلام علیکم میں سفیزم الاسلام اور آج میں آپ کے سامنے گنیت تالیبین کی کتاب لے کر آئی ہوں اور اس کتاب میں میں پیش نمبر 223 پر آپ کو یہ ٹاپک پڑھ کر سناؤں گی عوض باللہی من الشیطان الرظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شیعہ فرقہ شیعہ فرقہ مختلف ناموں سے موصوم ہیں اس کو رافظی گالیہ شیعہ تیارہ بھی کہتے ہیں اس فرقہ کو شیعہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ حضرت علی کرم اللہ و جہو کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ کو تمام صحابہ اکرام سے ابزر مانتے ہیں رافظی کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ انہوں نے اکثر صحابہ اکرام کو چھوڑ دیا اور حضرت ابو پکر صدی کے اور حضرت عمر فاروق کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا بعض لوگوں نے رافظی کو وجہ تسمیہ یہ بتائی ہے کہ جب زیاد بن علی حضرت زین العابدین نے حضرت ابو پکر صدی کے اور حضرت عمر سے مودت کا اظہار کیا اور دونوں بزرگوں کی دوستی کا اعتراف کیا تو ان لوگوں رافظیوں نے حضرت زیاد بن علی کو چھوڑ دیا حضرت زیاد نے فرمایا ان لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا اس لئے ان کو رافظی کہا جائے گا یہ بھی کہا گیا ہے کہ شیعہ وہ ہوتا ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے افضل نہ قرار دے یعنی رافظی حضرت علی کو حضرت عثمان سے افضل قرار دیتا ہے شیعہ کا ایک فرقہ قطعیہ ہے اس نے موسیٰ بن زافر کی موت پر قطعی اظمہ کر لیا ہے ایک فرقہ غلیہ ہے یہ گروہ حضرت علی کے بارے میں بہت زیادہ غلو کرتا ہے نازبہ باتیں کہتا ہے حضرت علی کے اندر ربوبیت اور نبوت کے صفات کو تسلیم کرتا ہے حشام بن حکم علی بن منصور حسین بن سعید فصل بن شازان ابو عیسیٰ ورراک ابن راوندی فسیحی اس فرقے کے مذہبی مصنفین ہیں اس فرقے کے لئے مذہبی کتابیں لکھی ہیں اس فرقے کے بیشتر آبادی کم کاشان بلاد ادریس اور کوپا میں ہیں حضرت مصنف پران پیر کے مبارک دور میں ان کی تعداد ان شہروں میں ایسی ہی تھی جیسا کرشات فرمایا یا تعداد پندرہ ہوتی ہے حضرت مصنف نے چودھا بتائی ہے غالباً آپ نے امامیہ کو پہلے بیان فرمایا ہے اور دوبارہ شمار نہیں فرمایا